ایم سیٹ کے ذریعے انجنئرنگ میں داخلی کے لیے اہلیتی امتحانات میں کوئی ترمیم یا تبدیلی جاریہ سال نہیں ہوگی کیونکہ میکس اور فیزکس کے بغیر انجنئرنگ میں داخلے کے سلسلے میں آل انڈیا کانسل برائے ٹکنیکل ایڈوکیشن کے جانب سے جاری کردہ اعلامی پر طلبہ میں پائے جانے والی بیچینی کو دور کرنے کے قرصے تلنگنہ سٹریٹ کانسل فور ہائر ایڈوکیشن کی جانب سے وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جاریہ سال ایم سیٹ کے اہلیتی امتحان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی بلکہ جن طلبہ نے انٹرسال آخر میں کامیابی حاصل کی ہے یا امتحان تحریر کیے ہیں وہ ایم سیٹ امتحان میں شرکت کے لیے اہل ہوں گے انٹرمیڈیٹ یا اس کے مماسل امتحانات تحریر کرنے والے امیدوار ایم سیٹ امتحان میں شرکت کے اہل قرار کیے گئے ہیں اعلامیہ میں وضاحت کی گئی ہے کہ جن امیدواروں نے مانکس فزکس یا کیمسٹری کے ساتھ انٹرمیڈیٹ مکمل کیا ہے یا سال آخر کا امتحان تحریر کیا ہے وہ ایم سیٹ دوہسار اکیس میں حصہ لینے کے اہل ہیں آل انڈیا کانسل برائے ٹکنیکل ایڈوکیشن کے جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ انجنئرنگ میں داخلے کے لیے انٹرمیڈیٹ کے دوران مانکس اور فزکس لازمی نہیں رہے گا انجنئرنگ میں داخلوں کے لیے قومی کانسل کے جانب سے دی جانے والی ریایت اور تبدیلی مضامین کے سلسلے میں اعلامیہ کی اجرائی کے بعد ریاست تلگانے کی جانب سے اس بات کی وضاحت کٹی گئی ہے کہ ایم سٹ کے اہلیتی میار میں کوئی تبدیلی جاریہ سال نہیں کی جائے گی